کیسے ہیں یہ پرفیوم بات کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد نمشکار دوستو آپ کا سواکت ہے پرفیوم گیان میں میرا نام ہے ارپن آج ہم منسارہ کے صدرت بوائسے اور پیریس کارنر کے ایمر صدرت ایسنس پرفیوم کے بارے بات کریں گے خوشبو پرفارمنس اور پیریس کارنر کا کیسا کلون ہے اور ان کے دام کے حساب سے ان کو کریدنا ایک صحیح اپشن ہوگا کریں ہر چیزوں کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اگر پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرفیوم گیان کا آپ کو کام کام کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا نہ لگے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا لائک کر دیں گے اس ویڈیو کو تو یوٹیوب توڑا اس کام کو اور لوگوں تک پہنچائے گا یہ کمیونٹی اور بڑی بنے گی مجھے بھی موڈیویشن ملے گا ان کے خوشبو کے بارے ہم بات کرتے ہیں پہلے منسیارا کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں یہ ایک سٹرسی ووڈی فروٹی مسکی اور پاوڈری خوشبو علبوفیم ہے اس میں جو سب سے پرامننٹ نوٹس مجھے محسوس ہوتے ہیں شروعات میں لیمن لائم والی سٹرسی خوشبو ملتی ہے اس میں فروٹی خوشبو ملی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں بلیک کرنٹ کا استعمال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرپی سویٹ بہت زیادہ مٹھاس نہیں ہے سٹل جو فرو والی فریش خوشبو ہوتی ہے ویسی ہی ہے اور اس میں بہت اچھے طریقے سے پچولی کے نوٹ کو ملائے گیا ہے تھوڑے ووڈی نوٹ کو ملائے گیا ہے سیڈر کی اس میں بہت اچھے سے خوشبو ملتی ہے شروعات میں بھی اور انت میں بھی اور مشکل سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ اپنے ڈرائی ڈاؤن میں چلا جاتا ہے پھر اس میں جو وانیلا کا استعمال ہے تھوڑے کلین بہت ساف لیدر کی خوشبو آتی ہے تھوڑا سینڈل وڈ چندن کی خوشبو ملی ہوئی ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے دیکھیں جو سٹرسی خوشبو ہے وہ سٹل رہے گی لیکن ہلکی ہو جاتی ہے اتنی پرامرنٹ شارپ خوشبو نہیں رہتی ہے اب یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی سیملر یا کلون کہہ سکتے ہیں یہ جو کریٹ کا ایونٹس آتا ہے میں یہ کہوں گا نہیں یہ اس کا کلون نہیں ہے نہ ہی بہت سیملر خوشبو ہے کیونکہ جس طریقے سے اس میں پائنپل کے نوٹ کا استعمال ہے اس میں برچ تھوڑے وڈی ہلکا انسنس والی بھی خوشبو ہلکی محسوس ہوتی ہے سموکی صدرت بوائسے میں ایسا نہیں ہے یہ ویسی بات ہو جائے گی کہ اب جاوید اکٹر صاحب اور گلزار صاحب کو کہیں کہ ایک جیسی رائٹنگ ہے ایسا نہیں ہے دو الگ میں کہوں گا خوشبو ہے بس یہ ہے کہ سیملر کیٹگری میں ہے بہت ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میکسکولینسی اچھی سی خوشبو ہے صدرت بوائسے کے خوشبو کو تھوڑا اور سمجھیں تو دیکھیں مجھے اچھا کہ لگتا ہے کہ اس میں جو ٹرانزیشن ہے جس طریقے سے اوپننگ اور ٹرائی ڈاؤن میں یہ بدلتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے تو یہ پتا چلتا ہے بہت سے تو ایسے لگتے ہیں کہ سنثیٹک ایرومہ کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ سستے نہیں لگتے ہیں نہ ہی شروعات میں اگر ان کو آپ سپری کریں گے تو سنثیٹک ایلکوہل کا آپ کو بلاسٹ نہیں ملے گا تو جب یہ پندرہ سے بیس منٹ کے وقت میں اپنے ڈرائی ڈاؤن میں جاتا ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ جو سٹرسی شارپ خوشبو تھی وہ میلو ہو جاتی ہے اور جو بیس میں انہوں نے سینڈلورڈ جندن کا استعمال کیا ہے ونیلا اور جو ہم نے کلین لیدر کی بات کی دیکھیں اس میں خلقا سا جیسمن بھی چمیلی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے لیکن بہت فلورل نہیں ہے اور یہ موسی ہو جاتا ہے اور مسکی پاہوڈری ہو جاتا ہے مشکل سے آدھے گھنٹے کے بعد اوبرال ایک خوبصورت سی خوشبو لگتی ہے اور اسے لگانا مجھے کافی پسند ہے مجھے ایسا لگتا ہے عالی طریقے سے اس کے سبھی نوٹس کو بلینڈ کیا گیا ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سوچئے گا کہ یہ صرف سٹرسی اور فروٹی خوشبو ہے درائی ڈاؤن میں مسکی ہو جاتا ہے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک ایک سٹرسی ووڈی خوشبو والا پورفیوم ہے کیونکہ اس میں بہت اچھے طریقے سے سیڈر کے نوٹ کا استعمال ہے اور جیسے ہم نے بات کی تھوڑے کلین لیدر اور وینیلا کی خوشبو پرامننٹ رہتی ہے درائی ڈاؤن میں تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ مشکل سے پندرہ بیس منٹ بعد یہ پاوڈری ہو جاتا ہے تھوڑا موسی ہو جاتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کریڈ ایونٹس آپ نے استعمال کیا ہے تو سمیلر کیٹگری میں کچھ سوچیں لیکن سٹل تھوڑی سی الگ خوشبو مطلب exactly same نوٹ بریکڈاؤن نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیلی استعمال کے لیے ایک بہت اچھی خوشبو ہے اور پلیزنگ سی خوشبو ہے تو زیادہ تر لوگوں کو پسند آتی ہے اور تحریفیں بھی اس سے مل جاتی ہیں اب اگر ہم پیریس کارنر کے ایمیر صدرت ایسنس پرفیم کے بارے بات کریں تو دیکھئے یہ کلون تو ہے بے شک میں ہی کہوں گا کہ سمیلر ڈینے کا استعمال کیا گیا ہے لیکن تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے جس طریقے سے ٹاپ نوٹ میں سٹرسی نوٹ کا استعمال ہے لیمن لائم کی خوشبو تو محسوس ہوتی ہے لیکن منسیرہ میں مجھے بلیک کرنٹ یہ کہتے ہیں تو وہ ایسی فروٹی خوشبو لگتی ہے اس میں بھی فروٹی خوشبو آتی ہے مجھے ملتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ exactly بلیک کرنٹ والی خوشبو نہیں ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہنی ڈیو یا پھر میلن کی خوشبو ہے اب میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو گھر پہ مجھے یہ بوبا ٹی جو آتا ہے ببل ٹی یہ بنانے کا شوق ہے تو یہ میرے پاس ایک فلیور ہے ہنی ڈیو کا اور اس میں ویسی ہی خوشبو مجھے لیمن لائم کے ساتھ ملتی ہے سویٹنس ہے اور فروٹی خوشبو ہے لیکن تھوڑی الگ لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سستی خوشبو لگتی ہے اور یہ دیکھئے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ شروعات میں مشکل سے دس سے پندرہ سیکنڈ تر وہ تھوڑا سا الکوہل کا بلاسٹ رہتا ہے لیکن اوبرال ہارش خوشبو نہیں ہے بہت سستے انگریڈینٹس بھی یہ لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پیریس کارنر کی پوری کوشش تھی کہ یہ محصر ہے کہ خوشبو کے شروعات میں سنتھیٹک لگتا ہے ایوین ڈرائی ڈاؤن میں بھی اگزیکلی سیم ممک نہیں کرتا جیسے ٹرانزیشن ہے لیکن اوبرال ایک پلیزنگ سی خوشبو ہے پرسنلی مجھے تھوڑی الگ خوشبو لگتی ہے جس طریقے سے لیمن لائن کے جو نوڑ کا استعمال ہے وہ سیم قولٹی نہیں لگتا ہے اور جو فروٹی خوشبو کیا انہیں بات کی اس میں بلیک کرنٹ کی خوشبو لگتی ہے یہاں پہ ملن جیسی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور دو انگریڈینٹ ایسے ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری طریقے سے یہ لیک کرتا ہے پہلا ہے ونیلا کی خوشبو اس میں مجھے نہیں محسوس ہوتی ہے اور دوسرا سیڈر کی خوشبو ڈرائی ڈاؤن میں جو بڑی خوشبو جس طریقے سے منسرہ میں ملتی ہے اس میں نہیں ہے اب دیکھیں یہ کہوں گا کہ similar category کی خوشبو ہے اور کافی حد تک میں یہ کہوں گا کہ اگر ہوا میں اس کی خوشبو کسی کو ملے تو ایسا کہہ سکتا ہے کہ شاید آپ نے منسرہ سیڈرٹ بوئی سے لگایا ہے لیکن جو quality overall ہے اور جو دو تین انگریڈینٹس کی ہم نے بات کی وہاں پہ فرق ہے تو یہ کہوں گا کہ نہ ہی شروعات میں نہ ہی یہ اپنے رائی ڈاؤن میں لیک کرتا ہے اب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بڑا tricky ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا اور فیر بدل کرتے تو شاید Creed Aventus جیسی خوشبو بن جاتی کیونکہ market میں پتہ نہیں کتنے دھیڑ سارے Creed Aventus کے clone ہے اور یہ بہت قریب ہے انگریڈینٹس کے معاملے میں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کسی اور وڈی نوٹ کا استعمال کر لیتے یا پھر اگر blend کرنے میں ہلکا سا یہ وانیلا یا smokiness اور ڈال دیتے تو میرے خیال سے وہ Creed Aventus کی خوشبو بن جاتی تو شاید انہوں نے compromise کیا ہے اور انہیں پتہ تھا کہ exactly similar خوشبو تو نہیں ہے لیکن جنتا جب buyers خریدیں تو یہ ضرور کہیں کہ ارے منسیرہ کے صدرت بوئیسے کا clone ہے اور ہے بھی بس یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے کہ subtle differences کیا ہے quality ٹھیک تھا لیکن خوشبو میں فرق ہے ان کے performance کے بارے بات کر لیتے ہیں پہلے منسیرہ کے بارے بات کرتے ہیں میری جو یہ bottle ہے یہ latest batch ہے میں فیب میں خریدا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ reformulate ہوا ہے کیونکہ میں نے پہلے بیچ استعمال کیا تھا اس سے مجھے performance کافی اچھی ملی تھی اس کے ساتھ جب میں خریدا تھا شروعات میں استعمال کیا تو مجھے کافی بری performance مل رہی تھی لگ پہ 3-4 گھنٹے تک خوشبو لنگر کرتی تھی اور شروعات کے لگ آدھے گھنٹے تک مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ project کر رہا تھا اسی لئے میں اس کو ریویو نہیں کیا کیونکہ مجھے ایسا تھا کہ اس کو تھوڑا سا وقت دے دوں تو لگ ایک مہینے تک میں اس کے cap بھی ہٹا رکھا تھا کپڑے پہ خوشبو رہتی ہے لیکن مشکل سے 5-5 گھنٹے کے بعد یہ کافی قریب آ جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ خوشبو لنگر کرتی ہے اگر وہ صرف آپ کو skin scent بن جائے تو میں اس کو performance نہیں مانتا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے میرے collection میں پرفیم ہے جو ٹکتے بہت دیر تک ہے لیکن بہت قریب آ جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے move کرنے پر لوگوں کو نہ پتا چلے تو وہ performance نہیں ہے وہ تو کافی حد میں اس کے اور بھی samples اور decan نئے استعمال کر دیکھوں گا اگر مجھے کچھ فرق محسوس ہوا اور اس کا جو intense آتا ہے وہ بھی ابھی مجھے پوری bottle خرید ہے مجھے اچھا لگا تھوڑا intense ہے comparison بھی کروں گا کیونکہ اچھی خوشبو ہے تو میں آپ کو غلط information دوں لیکن یہ میرا personal experience فیلحال ابھی اس کے ساتھ ایسا ہے اب اگر ہم بات کریں پیریس کارنر کے جو صدرت essence کی دیکھئے اس سے بھی performance کچھ خاص ملتی نہیں 5-5 گھنٹے تک مجھے لونجیویٹی محسوس ہوتی ہے کپڑے 6-7 گھنٹے تک اس کی لیکن دونوں ہی مجھے below average performance فیلحال تو لگے ہیں ان کے استعمال کے بارے بات کریں دونوں کی خوشبو بڑی pleasing سی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیلی استعمال کے لیے بہت اچھے options بن سکتے ہیں دفتر کے لیے دونوں ہی بہت اچھے ہیں بس یہ ہے کہ فرق سمجھے دیکھیں اگر آپ پیروس کارنر کا پرفیوم خرید رہے تو بہت ہی سیم کلون آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ سیم پیٹگری میں مجھے ایسا لگتا ہے منسارہ کے صدرت بوائز کو آپ کبھی بستعمال کر سکتے خوشبو اچھی ہے مل جاتی مجھے مجھے پورسنری لگتا ہے لیکن اگر برف پڑتی آپ جہاں پہ بھی ہے تو وہاں کے لئے نہیں ہے بس تھوڑا ووڈی اور مسکی جو خوشبو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہت سپائسی بہت ایسا نہیں ہے کہ ٹکنے والی خوشبو ہے لیکن انڈورس میں کبھی بھی آپ استعمال کریں ایسی انوارمنٹ کے لئے بہت اچھے ہو سکتے ہیں اگر ایبننگ ٹائم میں بھی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو اس کی خوشبو پسند آتی ہے ایک اچھی بات یہ بھی ہے جس طریقے سے کریڈ ایونٹس اور اس کے کلون جو ان میں سے کنی کو بھی استعمال کرنا چاہے تو نشکرش کی نکلتا ہے لیکن کے دام کے حساب سے آپ لگ بھاک 7-8 ہزار روپے پرائس رینج میں یہ منسرہ کا صدرت بوائسے 120 ایمیل کی باتل مل سکتی ہے آپ چاہیں تو اس کی چھوٹی باتل 60 ایمیل کی آتی سکرو کیپ سے زیادہ اس کو پریفر کرتا ہوں بس یہ ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جیسے اس کی پرفارمنس ہے میں پرسنل فیلال تو اس کی پوری باتل کو آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کا دیکن یا پہلے سیمپل استعمال کر کے دیکھیں اگر آپ کے سکن کے ساتھ اچھا میل کھا رہا ہے اچھی پرفارمنس آپ کو مل رہے ہے اور اگر یہ بھی ہے کہ صرف میرے باتل کے ساتھ مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی پرفارمنس مل پیسہ ہو پرسنل مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ میرا پیسہ ہو نہیں ہوا ہے کیونکہ دیکھیں still یہ منس رہ جو ہے ایک فرنچ کمپنی ہے نیش کمپنی ہے اور بہت ہی افورڈیبل یہ نیش پرفیوم مناتے ہے آٹھ سے دس بوٹل کھری دوں گا اگر بیچ مجھے صحیح ملا پرفارمنس اچھی ہے تو میں ایک اپ ڈیویو بناوں گا اس کا کمپیرزن بھی کر دوں گا انٹینس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ریکمنڈ کروں کہ پوری بوٹل آپ خرید سکتے ہیں دیکھیں ایک سیف خوشبو لگتی ہے مجھے ایسا دیکھ کر کے تو اس حضاب سے اور یہ بھی ہے یہ کبھی گرا نہیں ہے یہ اپنے سے شاید بوٹل کا کھولنے میں یہ کریک ہوا ہے اور اس کے بعد کولر نکلنے لگا ہے تو اس حضاب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کلون کمپنی ہے کوشش انہوں نے کی ہے کافی بھاری سی بوٹل ہے لیکن اس حضاب سے ڈیفیکٹیو ہے لطافہ نے بنا دیا تو شاید اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں تو اب بس یہ ہے کہ اگر کچھ بتائیں کمنٹ میں آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کا سب سے پسندید مینسیرہ کا کون سا پورفیو میں جانا چاہوں گا چلی میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں سمجھ